جمہو کشمیر میں بھاری برفباری جاری ہے اور برفباری کی وجہ سے کشمیر میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے ستھانی لوگوں کی جیون پر خاصہ اثر پڑا ہے اس برفباری کی وجہ سے وہی گھاتی میں آنے والے سیلانیوں کی تو موج ہے جو ٹورسٹ وہاں پر پہنچے ہیں وہ مزہ لے رہے ہیں برفباری کا پہل گام میں لوگوں کو پینے کے پانی کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کشمیر آنے والی اڑانے رد کر دی گئی ہیں اس وقت اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جمہو کشمیر سے شریلگر میں اب تک 22 اڑانوں کو رد کر دیا گیا ہے وہیں کوہرے کی وجہ سے بھی ٹرینیں دیری سے چل رہی ہیں سڑک یاتا یاد پر براسر پڑا ہے ٹرینیں دیری سے چل رہی ہیں دیری سے پہنچ رہی ہیں پہل گام میں بھاری برفباری ہوئی ہے اور یہ تازہ برفباری ہوئی ہے لوگوں کو جو ستھانی لوگ ہیں وہاں پر ان لوگوں کو ضرور پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے مسئیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو وہاں پر ٹورسٹ پہنچے ہیں پرٹک پہنچے ہیں وہ تازہ برفباری جو ہوئی ہے پہل گام میں اس کا مزہ لے رہی ہیں پہل گام جمہو کشمیر کا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے اور وہاں پر کئی لوگ کئی سیلانی پہنچتے ہیں سردی کے موسم میں بھی اور گرمیوں میں بھی لیکن سردی کے موسم میں جو سنو فال ہوتا ہے جو برفباری ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے اسی لئے وہاں لوگ مزہ لے رہے ہیں لیکن سردی لوگوں کی دکتیں ضرور بڑھ گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ پہل گام میں ہی جہاں تازہ برفباری ہوئی ہے وہاں لوگوں کو پینے کی پانی کی کافی دکت ہو رہی ہے اور یہ قلت سے جوجنا پڑ رہا ہے لوگوں کو پینے کی پانی کی دکت سے جوجنا پڑ رہا ہے اور جو اڑانے ہیں جو کشمیر پہنچ رہی ہیں وہ بھی لیٹ ہیں اور کئی اڑانے تو رد کر دی گئی ہیں 22 اڑانوں کو بتا جا رہا ہے اب تک جو اپ ڈیٹ ملا ہے 22 اڑانوں کو رد کیا گیا ہے کوہرے کی وجہ سے ٹرینر بھی دیری سے چل رہی ہے سڑک یاتایات پر بھی اثر پڑا ہے تو اگر گھاتی آپ گھومنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جان لیجے وہاں کا ویدر کیا ہے وہاں کا موسم کیا ہے کیونکہ پہل گام میں تازہ برفباری ہوئی ہے سڑک یاتایات پر بھاوت ہوا ہے کئی سڑکوں سے سمپلک بھی ٹوٹ چکا ہے جو ستانی سڑک ہیں